میں نے اگلے دن سنا چھے لاکھ کی چادر ایک بابا جی کے مزار پہ چڑھئے آنسو نہیں گرے لیکن میرا دل آنسو سے رو رہا تھا بابا جی کے مزار پہ چھے لاکھ کی چادر اور اس امت کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے کفن بھی نئے کپڑے سے نہیں دینا پرانے کپڑے دے دینا کیونکہ نئے کپڑے کی زندوں کو زیادہ ضرورت ہے پرانا کپڑا سیونہ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کفن میں لگا ہے نیا کپڑا نہیں لگا تو بابا جی کی کبر پہ لاکھوں کی چادر چڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ چھے لاکھ دو تین بچیوں کی شادی کر دیتا غریب پروری کر دیتا اس بات کا یہ رخ نہ کوئی لے لے کہ یہ چیز ہی چھوڑ دی جائے یہ اللہ عزت کراتا ہے اہل اللہ کے ہر بندے کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا ہر قبر پہ گمود نہیں ہوتا جو صاحب عزت ہوتے ہیں انہیں اماموں سے نوازا جاتا ہے بہت وہ ایلادہ ہے لیکن یار ہمارا ہمارا جو انداز ہے یہ بڑا خطرناک انداز ہے بڑا خطرناک انداز ہے کہ ہمارے مدارس میں حالات کیا ہیں ہم عمرے کے ٹکٹ نکال رہے ہیں ہمارے مدارس کی صورت حال کیا ہے ہم قوالیاں کر رہے ہیں ارسوں پہ کرونوں روپیہ ناچ کر دھمال میں دیال رہے ہیں اور مذہب و مسلک کے بادر پر لڑنے والے لوگوں کو آج دال بھی میسر نہیں روٹی بھی میسر نہیں اور قوال تمہارے دو دو چار چار لاکھ روپیہ رات کا دس دس لاکھ روپیہ رات کا لے کے جاتے ہیں جہاں جی علماء تمہارے پریشان ہیں مساجد میں تم امام صاحب کو تنخواہ دینے میں بھی آپ کا دل گھٹتا ہے لیکن وہی ایک ناتخہ آ جائے دو لاکھ روپیہ رات کا آسان سے آپ دے دیتے ہو یہ کیا مزاج ہے کیا ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے چادر ڈالنی بھی ہے تو سیدی اللہ حضرت کو پڑھئے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے اگلی چادر ڈالنے یہ سراف ہے ہے کے نہیں تو آپ کی پھر کیا حصیت ہوگی اس کا پھر ہل شری کیا ہے کہ فرمایا کہ جس چادر کی آپ نے منت مانی ہے یا چڑھانی ہے اس چادر کے پیسے کسی دینی مدرسے میں یا کسی غریب پر اس بزرگ کے حصال سواب کے لئے خرچ کر دو بزرگوں کی توجہ بھی ہو جائے گی رب کی رضا بھی نصیب جائے گی مکرم سیٹ عطیق الرحمن صاحب کے حصال سواب کے سلسلہ میں ختم چہلم کی اس منقضہ مجلس نور میں ہم سب حاضر ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور حصال خاندان کو بالخصوص ان کے اولاد کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دے اہل ایمان کے اٹھے ہوئے ہاتھ برقت والے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اور اللہ ان کی بہت عزت افضائی فرماتا سیٹ صاحب مسجد حاضر سے بڑا عرصہ منسلک رہے انتظامیہ میں ان کا کردار بہت جاندار رہا اور انہوں نے اس مسجد کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی اور بہت ساری کوششیں وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے خدا کے گھر سے جو وفا کرتا ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے مسجد کی خدمت کسی جہد سے بھی بندہ کرے عدار نہیں رہتا اس لیے کوشش کیا کریں کہ جس زاویے سے بھی ہو سکے اور بالخصوص پریکٹیکلی آپ کا تعلق کسی خدا کے گھر سے ہوگا تو یہ بہت برقت والی بات ہے اور خوش قسمتی ہے بہت ساری ساتھی ہیں وہ فینانشلی سپورٹ کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں دیگر معاملات ہیں وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مئی صاحبہ حضر ہوئی تو ارز کی کہ حضور مسجد اکسا کے بارے میں میں آپ سے کچھ سننا چاہتی ہوں اللہ اکبر تو سرکار نے مسجد اکسا کی فضیلت بیان کی تو ان کی آنکھوں میں آنسوں آگئے فرمایا خیر ہے کیا ہوا ہے ارز کی حضور میں پہنچ نہیں سکتی لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں فرمایا اچھا اگر تم نہیں پہنچ سکتی تو وہاں پر جو دیے جلتے ہیں ان کا تیل ہی بھیج دوں آجی تو محدیسین نے لکھا ہے کہ ایک تو بندہ مومن کا دل اہل حق کے جتنے مراکزیں ان سے جڑا رہنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اگر بندہ نیت نیک ہو تو نہ پہنچ سکے تو اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں بہت سارے طریقے بھی ہیں تو بالخصوص مساجد کے اعتبار سے ایک بندہ پریکٹیکلی خدمت نہیں کر سکتا ٹائم نہیں دے سکتا تو وہ جب اپنا حصہ ڈالتا ہے تو وہ اس ایفرڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس تعاون کو قبول کر لیا جاتا ہے لیکن سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ کی مسجد کی حاضری بھی رہے اور آپ عملی طور پر کوئی نہ کوئی آپ کردار ادا کرتے رہیں کسی نہ کسی شعبے سے آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے اور میں تو ارض کرتا رہتا ہوں کہ بالخصوص کوشش کیا کریں کہ کبھی کبھی اگر زیادہ ٹائم نہیں آپ کو ملتا آپ زیادہ مصروف ہیں تو کبھی کبھی جھاڑو پکڑ کر مسجد کی صفائی کریں یہ بہت فائدہ دیتی ہے باطنی طور پر دل کی صفائی کے لیے یہ اتنا بڑا نسخہ ہے اتنا بڑا نسخہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑی بڑی عبادات کرنے کے بعد بھی دل کے حجاب دور نہیں ہوتے جو مسجد کے جھاڑو دینے سے دور ہو جاتے مسجد کے اندر جب بندہ صفائی کرتا ہے تو مسجد کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کے اندر کی صفائی ہو رہی ہے من اس کا ستھرا ہو رہا آتا ہے اور باطن کی پاکیزگی اسے نصیب ہو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر بعض دفعہ رجعت ہو جاتی ہے روحانی طور پر بعض دفعہ قبض بھی ہو جاتی ہے اور ایسا دل کرتا ہے کہ منہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کو تسکین نہیں ہوتی یا ایک بوریت سی محسوس ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کا کہیں رشتہ نہیں بس ایک ہجاب کی قفیت ہوتی ہے تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بعض دفعہ تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے لئے استغفار کرنی چاہئے استغفار برحال ہر حال میں کرنی چاہئے جی اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک نا مندے کو ازمانا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی لذت اٹھا کر اس کا رشتہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ لذت کے لئے لگا ہے یا میرے جلوے کے لئے اور میری رضا کے لئے لگا ہے تو ہر شے بندے کے دل سے نکل جائے نہ لذت نہ مزا نہ جنت کی طلب نہ دوزخ کا ڈھار ہاں جی ہر شے ایک مقام آتا ہے نکل جاتا ہے اور صرف اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ میرا سونا راضی میرا رب راضی ہو جائے اللہ وقع اور یہ مقام بہت عالی مقام ہے جی منتحی لوگ جب یہ چلتے ہیں تو ان کی یہ سوچیں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان کو ادا ضرور کرتے رہیں بہت دفعہ بندے کو نماز میں لذت نہیں آتی تو نماز چھوڑ نہیں دینے چاہیے آپ دیکھئے کہ آپ کی طبیعت اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ خوراک تو نہیں چھوڑ دیتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ خوراک کھا لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اپنی جسم کی انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے ویل پاور کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے حالانکہ تباہ نہیں ہوتی آپ کی طبیعت نہیں ہوتی تو اللہ کا حقم ہے کہ سجدہ کر مزہ آئے یا نہ آئے اور مسلمان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی بس رب کا آرڈر سمجھ کے فالو کر دے کہ یہ رب کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور میں نے اسے فالو کرنا اچھا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا ڈسپلن ہے اداروں کا بالخصوص فوج کا سینئر آرڈر دیتا ہے اب جونئر کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کبھی حکمت اس نے پوچھی ہے کہ جی کیا حکمت ہے حکمت پوچھتے پوچھتے تو دیر ہو جاتی ہے نا بس سینئر نے آرڈر کر دیا بس بات ختم یہ کرنا ہے کوئی دوسری بات نہیں اللہ اللہ کا آرڈر ہے رسول اللہ کا حکم ہے بس ہم نے یہ کام کرنا ہے مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے باقی اللہ اس کے رسول کے حکم میں ہزار نہیں ہزار ہا فوائد ہیں ظاہری بھی فوائد ہیں باطنی بھی فوائد ہیں ہر حوالہ سے خیر ہی خیر ہے برقت ہی برقت ہے لیکن ہمیں مد نظر برقت نہیں رکھنی اللہ کے رضا رکھنی سبحان اللہ اللہ کا حکم مد نظر رکھنا ہے اور اللہ تبارک وآلہ کی چہت کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس میں ہمیں فائدہ کیا ہے اس سے غرض نہیں بلکہ صوفیہ نے لکھا ہے لباس پہنتے وقت بھی تو یہ نیت نہ کر کے میں اچھا لگوں گا یہ نیت کر کے یہ میرے اللہ اس کے رسول کا ہوگا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب بندہ چل پڑتا ہے تو پر اسے نواز آجاتا ہے اس پر مہربانیاں ہوتی ہیں شفقتیں ہوتی ہیں برحال آپ کا دل نہیں کر رہا یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اچھا پھر ایک اور بات بھی ہے صوفیہ نے یہاں لکھی ہے اب فرماتے ہیں بالخصوص حضرت خاجہ جندلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قاضی سلطان محمود صاحب عوان شریف والے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے اللہ دل میں بیچینی داخل کر دیتا ہے کیا کرتا ہے بیچینی داخل کرتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا بیچین بندہ ہوتا ہے کیا کروں تو فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا یہ جو بیچینی ہے نا یہ کچھ ضرور دے کے جاتی ہے کچھ نہ کچھ دے کے جاتی ہے اللہ اکبر اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کی نگاہ سے سمجھ آئی ہے یا مطالعہ سے یا شفقتوں سے یہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا موقع اللہ لاتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بندے کو کٹف کر کے نا اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دھیان میری طرف کیوں مصیبتیں آتی ہیں یہ فوتگیاں کیوں ہوتی ہیں جوان فوتگیاں ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں پریش اصل میں جتنی مشکلات آتی ہیں اللہ کی ذات بندے کو دنیا سے توڑ کر اپنی طرف جوڑنا چاہتا ہے یہ مجھ سے جوڑ جائے میری طرف اس کی توجہ ہو جائے اور میری ذات کی طرف یہ توجہ کرے تاکہ میں اس پہ کرم کروں اور جتنا بندہ ٹوٹا ہوا رب سے جوڑتا ہے ایسا خوش ہی میں نہیں جوڑتا ٹوٹا ہوا جیسے جوڑتا ہے ایسے خوشی میں نہیں جوڑتا جب ٹھوکر لگتی ہے جو آہ نکلتی ہے پھر ایسی تار جڑتی ہے کہ اس آہ میں وا ہے سبحان اللہ ہرہ تقبیر اللہ ہرہ رسان سبحان 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 آئے ہرہ خواجہ جنڈری بھی فرماتے ہیں اگر تجھے تکلیف کا مزہ پتا چال جائے تو رب سے دعا کرے اللہ آسانی نہ مجھے دے لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں ہم آسانی ہم مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں وفی الاخرہ تھی سنت یہی ہے آسانی مانگو مشکل نہ مانگو لیکن فرمایا جو یار دے مارو مارو میں نو مارو تی میں درد نہ مول لے آماں جے سونا میرے دکھ و چرازی تی میں سکھنو چلے پاواں ایک کو خواہش محمد بخشا در سونے ابتے مارو سفیان اللہ سفیان نے لکھا ہے حضور کے سارے کے سارے ظاہری رشتے رب نے ختم کیے والدہ کا والد کا اور ظاہری رشتے اللہ نے مقوف کیے اس لیے کہ سرکار کی زندگی کا ہر لمعہ اپنے رب سے ہی رہے تو اس لحاظ سے یہ جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں یہ اصل میں اللہ کی ذات اس لیے بندے کو دیتا ہے کہ بندہ میری طرف توجہ کرے مجھ سے جڑے میری طرف اس کا خیال آئے اللہ اکبر تو اسی لیے مولا کائنات حضرت شر خدا قرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس کی ظاہری شکل ایک ہے مسئیبت کی بولو عزمائش اور سزا کی شکل ایک ہے شکل میں ایک ہے لیکن فرمایا اپنوں کی آزمائش ہے دشمنوں کی سزا ہے نشانی کیا ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے کیا نشانی ہے فرمایا اگر آزمائش یعنی کوئی پریشانی آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو مسئیبت میں رب سے رشتہ جڑا نہیں نا آہو بقا کرنے لگ گیا ہے ہاں جی رب سے رشتہ نہیں جڑا تو یہ سزا ہے اور جو مسئیبت تجھے رب سے جھوڑ دے وہ تجھے توڑنے نہیں آئی وہ تجھے رب سے جھوڑنے آئی تو مقصود کیا ہوتا ہے ان پریشانیوں کا انسان کو اللہ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے اللہ اپنے بندے کی توجہ دیکھیں نا اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جب دھکا لگتا ہے تو پھر کلمہ پڑتا ہے جامپ کے بغیر تو کلمہ بھی نہیں نا پڑتا جامپ بندے کو لگتا ہے تو اسے کلمہ یاد آتا ہے ہے نا بی بی انگ گپیں لگائے رہی ہوتی ہیں عام طور پر سوار گپ گڑال میں جو جمپ لگتا ہے لا الہ انہیں کلمہ کون یاد کراتا ہے ثابت ہوا کہ دھکا رب کے قریب کرتا ہے یہ جو مصیبت ہے یہ جو پریشانی ہے یہ جو غربت ہے یہ جو مشکلات ہیں تمہیں اپنے رب سے جوڑنے کے لئے آئی رب سے جوڑنے کے لئے آئی ہیں ہائے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے وہ دولت بھی کیسی دولت ہے جس دولت کے آنے سے رب کی محبت کی دولت ہی چلی جائے رب کی دولت رب کی محبت کی دولت رسول اللہ کی محبت کی دولت بندے سے چھن جائے اس فیکٹری کا کیا فائدہ اس دولت کا کیا فائدہ کہ جس دولت کے آنے سے فجر ہی نصیب ہو جس دولت خبر نہ رہے وہ دولت دولت نہیں وہ سزا ہے دولت تو وہ ہے کہ دولت ہو اور سجدے کی دولت اللہ اس کے رسول کی محبت کی دولت ہو اللہ اس کے رسول کا کرم بھی شامل حال ہو تو یہ اصل میں دولت ہے وہ دولت کون سی ہے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ دھک جس میں محبوب راضی ہے سکھ وارے جنا دکھا وچ دل ور راضی تے سکھ انہ تین وارے یہ جو عرفہ نے کلام کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے جو خیر ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے جنا دکھا وچ دل بر راضی میں سکھ ہونا تو یہ سکھ کیوں وار رہا ہے حالانکہ انسان سکھ ہی چاہتا ہے لیکن اصل میں اس کا مطلوب محبوب رب ہے تو جب دکھ سے رب کی کرم رب کے کرم کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ سکھ وار دیتا حضرت امیر رحمت اللہ تعالی مستجاب الدعوات تھے اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ روزانہ ہزار ہزار لوگ لائن میں کھڑے ہو کہتے حضور دعا کریں اور اللہ کا کرم اتنا تھا کہ جس کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے لب ہلا دیتے اسی وقت اس کی جھولی بھری جاتے اسی وقت خزانہ اللہ اسے دیتے اتنے مستجاب الدعوات میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک احتیاط ہے اور وہ احتیاط کیا ہے کوئی تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں لکمہ حلال کا ہوگا تو فرمایا تورے ہاتھ اٹھیں گے رب کے دروازے کھل جائیں اللہ کی کرم نوازی شامل حال ہو جائے گی اللہ کی مہربانی شامل حال ہو جائے گی صرف لکمہ حلال کر لکمہ حلال کا لکمہ اس رزق سے موت اچھی جس سے اس رزق سے کھانا کھا کے سستی ہو وہ کیا کھانا ہے کھانا تو وہ ہے کھانا کھاتے ہی رب کا ذکر جاری ہو اللہ کی یاد کا دیا جل جائے وہ تیل پڑے تو وہ تیل ہے باقی کیا ہے اللہ اکبر تو مستجاب الدعوات تھے سبحار اللہ لیکن آپ کو خود اتنی زیادہ کھانسی ہوتی تھی ہر لمحے آپ کا سانس رکھتا تھا کھانسی ہوتی تھی اممہ جی بڑے پریشان تھے والدہ یاد تھے ماں بھی کیا رشتہ ہے باپ بھی کیا رشتہ ہے خوش قسمت ترین ہیں وہ لوگ جن کے سر پہ ماں باپ ہیں واللہ صفیہ نے فرمایا جو نظر والے ہوتے ہیں ہر بندے کے سر پر ایک تلوار ہوتی ہے ایک ڈھال ہوتی ایسے سر پہ ہر بندے کے سر پر اور اہل اللہ کو نظر آتا ہے ایسے موجود ہوتا ہے اور جن کے والدین فوت ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ان کے سر پہ نہیں ہوتی اور جن کے والدین حیات ہوتے ہیں ایک طرف تلوار ایک طرف ڈھال جو حملہ ہوتا ہے وہ ڈھال روکتی ہے اور تلوار اپنا کام کرتی باپ تلوار کی صورت میں ہے ماں ڈھال کی صورت یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص مہربانی ہے انسان پر ماں باپ کی صورت بندے کو زندگی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی قدر کیا ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں قدر اور قبر قدر اور قبر یہ دونوں قریب قریب ہیں قبر کے قریب ہی بندہ جاتا ہے تو اس کی قدر شروع ہوتی ہے جی حضرت صاحب بہت اچھے تھے کیا بات زندگی میں دعائی بھی نہیں لے کے دی کل پہ بڑے بڑے ٹرے لے کے آیا فروٹ کے ہے جی سبحان اللہ بہت سوری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو سمجھتی نہیں لیکن کڑوی لگتی ہیں بہت فائدہ ہے لیکن زندگی میں قدر کرو ماں باپ کی ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کرو اللہ اکبر یہ آج چو مزارات پہ چادریں چڑھا رہے ہو بابا جی کو تو چادروں کی ضرورت نہیں یہ تو ایک عزت افضائی کوئی ضرورت نہیں میں نے اگلے دن سنا چھے لاکھ کی چادر ایک بابا جی کے مزار پہ چڑھئے آنسو نہیں گرے لیکن میرا دل آنسو سے رو رہا تھا بابا جی کے مزار پہ چھے لاکھ کی چادر اور اس امت کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے کفن بھی نئے کپڑے سے نہیں دینا پرانے کپڑے دے دینا کیونکہ نئے کپڑے کی زندوں کو زیادہ ضرور آت پرانا کپڑا سیونہ صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی کے کفر میں لگا ہے نئے کپڑا نہیں لگا تو بابا جی کی کبر پہ لاکھوں کی چادر چڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ چھے لاکھ دو تین بچیوں کی شادی کر دیتا غریب پروری کر دیتا اس بات کا یہ رخ نہ کوئی لے لے کہ یہ چیز ہی چھوڑ دی جائے یہ اللہ عزت کراتا اہل اللہ کے ہر بندے کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا ہر قبر ماموں سے نواز آجاتا بہت وہ ایلادہ ہے لیکن یار ہمارا ہمارا جو انداز ہے یہ بڑا خطرناک انداز ہے بڑا خطرناک انداز ہے کہ ہمارے مدارس میں حالات کیا ہیں ہم عمرے کے ٹکٹ نکال رہے ہیں ہمارے مدارس کی صورتحل کیا ہے ہم قوالیاں کر رہے ہیں عرصوں پہ کرون روپیہ ناچ کر دھمال میں ڈیال رہے ہیں اور مذہب و مسلک کے بادر پر لڑنے والے لوگوں کو آج دال بھی میسر نہیں روٹی بھی میسر نہیں ہماری اور قوال تمہارے دو دو چار چار لاکھ روپیہ رات کا دس دس لاکھ روپیہ رات کا لے کے جاتے ہیں جہاں جی علماء تمہارے پریشان ہیں مساجد میں تم امام صاحب کو تنخواہ دینے میں بھی آپ کا دل گھٹتا ہے لیکن وہی ایک ناتخہ آجائے دو لاکھ روپیہ رات کا آسان سے آپ دے دیتے ہو یہ کیا مزاج ہے کیا ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے چادر ڈالنی بھی ہے تو سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں جب تک پہلی چادر بوسیدہ نہ ہو جائے اگلی چادر ڈالنی اس راف ہے ہے کہ نہیں تو آپ کی پھر کیا حصیت ہوگی اس کا پھر ہل شری کیا ہے کہ فرمایا جس چادر کی آپ نے منت مانی ہے یا چڑھانی ہے اس چادر کے پیسے کسی دینی مدرسے میں یا کسی غریب پر اس بزرگ کے حصال سواب کے لئے خرج کر دو بزرگوں کی توجہ بھی ہو جائے رب کی رضا بھی نصیب رب کا تم پہ کرم بھی ہو جائے اور اور ان باتوں سے لوگ عجیب عجیب کمنٹ کرتے ہیں اور عجیب عجیب کہ بعض دفعہ تو گالیاں بھی دینے شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ممبر کا تقاضہ ہے مرض کے مطابق ہی دعائی دی جائے نہ کہ مریض کی مرضی کے مطابق دی اللہ اکبر تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت اللہ اکبر تو والدین کی حیات والدین کا آپ کے سر پہ ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے بہت بڑا اللہ کا فضل میں آپ کو ایک زندگی میں آسان رہنے کا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ آپ زندگی میں خوش رہیں گے کیا رہیں گے بولو خوش رہیں گے اور اگر مشکل آئے گی بھی مشکل سے ایسے نکل جائیں گے جیسے مکھن سے بال نکال آجتے ایسے مشکل سے اللہ تعالی آپ کو نکال دے گا بس ایک کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کام کیا کرنا ہے اگر آپ کی والد یا والدہ زندہ ابا یا ابو کہتے ہیں امہ یا امی کہتے ہیں یا ماما کہتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی امہ اور بابا یا ابو سے پہلے بھی جی لگانا ہے بعد میں بھی جی لگانا ہے جی ابو جی جی امہ جی آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں دو چار مہینے آپ کی زندگی میں نور کتنا آتا آپ کی زندگی میں سرور کتنا آتا کتنا لوگ ہیں جو ترستے ہیں کہ میں ابو جی کہوں لیکن وہ چلے گئے والدہ کو امہ جی کہنا کوئی کتنا دل کرتا ہے لیکن ان کے لئے بھی حضور نے فرمایا ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کرو ان کو اسال سواب کیا کرو یہ دعائیں اتنا بڑا خزانہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے والدین آپ سے نراز بھی ہیں تو ان دعائیں کی برکت سے اللہ ان کی روح کو خوش کرے گا اور ان کی روح اس وقت آپ کو معافی دے گی یہ دعائیں کی برکت ہے اور دعائیں کی وجہ اللہ اکبر تو والدین کے لئے ابا جی کے لئے امہ جی کے لئے جی تو آپ کہتے ہیں لیکن پہلے بھی جی ابو بلاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ابو جی جی امہ جی جی ماما جی آپ یہ کر کے دیکھیں کہ اللہ آپ پہ کتنے کرم کرتا ہے کتنی مہربانی آپ پہ کرتا اللہ اکبر سبحان اللہ تو اس لحاظ سے آپ کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ آپ کو آرام نہیں آرہا کس چیز سے خانسی سے لیکن آپ جس کے لئے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے آرام آ جاتا بہت بد مذہب کہتے ہیں دیکھو جی آپ پہ تک کہا ہے دو جی آدھا کیوں ہو رہے سونیا تجھے کیا بتا دریا کتنا گہرا ہے تجھے کیا بتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے تو امہ جی بڑی پریشان تھے تو ایک دن انہوں نے ایک ترکیب سوچی بھرکہ پہنا اور اس لائن میں کھڑے ہو گئے جس میں لوگ دعا کراتے تھے لائن چلتی گئی جب آپ کی باری آئی تو جی میرے پتر وست دعا کرو وہ بیمار ہے انہوں کھانسی بڑی تو آپ نے ہاتھ اٹھا ہے ابھی چہرے پہ نہیں پھیرے تے فرماتے ہیں میری کھانسی دور مجھے ساری سمجھ آگئی ساری سمجھ آگئی رات کو جب میاں صاحب سونے لگے تو مائی صاحبہ نے فرمایا بھی پتر رام ہے اممہ جی آرام ہے آپ خوش ہیں نا جی میں پتر خوش ہوں سبحان اللہ 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 ہوتی ہر لمحے کھانسی ہوتی تو اوپر سے پیغام آتا رب کی طرف سے میاں میر تیرا کیا حال تیرا کیا حال ہے اممہ جی جب سے بیماری دور ہوئی ہے آواز نہیں آ رہی تو رب اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ہے اپنی پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ اس کی توجہ میری طرف ہو برحال یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف اگر ہمارا دھیان آ جائے تو ہماری زندگی میں حسن پیدا ہو سکتا ہے میں دوبارہ خلاسے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں یا غربت ہے یا وقتی ازمائش ہے اس سے نہیں گبرائی ہے اصل ہماری منزل یہ نہیں ہماری منزل آخرت ہے ہماری منزل قبر ہے ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے آج سہری ٹیم میں میں سوچ رہا تھا تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ جتنا دنیا سے بندہ محبت کرتا ہے جتنی محبت دنیا سے کرتا ہے اتنا ہی پریشان ہے اور جتنی محبت کم ہو جائے اتنا سکون آ جائے گا اتنا بندے کی زندگی میں اتمنان آئے گا سکون آئے گا تو میں جو آپ کی بارگاہ میں غزارش کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے آپ کو اگر کوئی اللہ کی طرف سے عزمائش بھی ہے پریشانی بھی ہے آپ سینے سے لگائیں اللہ کی بارگاہ میں شکر عطا کریں اللہ اکبر تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو کفیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا ایسی کفیت بن جاتی ہے تو صوفیہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے فرمایا مسجد کے واشروم غسل خانے صاف کرو کیا کرو یہ چیز سمجھانے لگا تھا نا میں آپ کے کہ سیڈ صاحب کا تعلق جو مسجد کے ساتھ تھا مسجد کی خدمت کے ساتھ تھا ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے عملی تعلق ہونا چاہیے آپ کوشش کیا کریں ہفتے دو ہفتے بعد مسجد کے واشروم بھی صاف کیا کریں واللہ اور یہ میرا تجربہ ہے کبھی 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 موقع ملے ویسے مشکل ہو گیا ہے لیکن جب کوئی بھی نہ ہو ظاہر ہے سنگی کرنے نہیں دیتے تو پھر مسجد میں جا کر واشروم میں خود ضرور صاف کرتا ہوں لیکن یہ میں اپنی ہڈ بیٹی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کفیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے بعض دفعہ وہ سجدے سے بھی حاصل نہیں بعض دفعہ وہ اذکار کرنے سے بھی نہیں آتی بعض دفعہ وہ وضائف پڑھنے سے بھی نہیں آتی تو یہ ایک بڑا راز ہے کوشش کیا کریں جب آپ کو موقع ملے مسجد کے واشروم صاف کریں مسجد کی صفائی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرما دے جو رب کے گھر کا نوکر ہوتا ہے رب زمانہ کا اسے بادشاہ بنا دے اس میں کوئی شک نہیں یہ حقیقت آپ کی وارگاہ میں میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جللہ مجدو کریم سیڈ صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے حضور کی شفایت ایک عبرہ عطا فرمائے بہت اچھے انسان تھے نیک اور نمازی اور ان کی گھوئیاں بہت اچھی ہیں ان کی بچے ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں آلاللہ سے پیار کرنے والے ہیں اللہ پاک انہیں قبر حشر کے سارے معاملات میں سرخروف فرما اور ان کی قبر روشن فرما دے ان کی بچوں کو اللہ برکتیں دے دے و قامیاب فرما دے اور اس مسجد کے دیگر جتنے منتظمین ہیں اللہ انہیں جزا علامہ غلام مصطفیہ ویسی صاحب مولانا خاور حسین صاحب کے بات بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں حضرت کاری صاحب کی سرپرستیاں ہیں اللہ اس خاندان کو بھی آباد رکھے اس خاندان کا بھی ایسا اخلاص ہے کہ ان کے والد ان کے دادا ان کے پردادا رب نے انہیں دین کے لیے قبول کیا اللہ تبارک و تعالی جل اللہ مجد الكریم ان کو مزید اخلاص کی دولت تطاف فرمائے اور جتنے لوگ جتنے لوگ آج بھی میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب مجھے پتا چلتا ہے کہ اس مسجد کی انتظامیاں اس مسجد کے نمازی اہل محلہ آج بھی مولانا خاور صاحب کی فیملی کو نہیں بھولے یہ اصل وفا ہے چڑھتے سورج کی سب پوجا کرتے ہاں جی لیکن بات یہ ہے کہ بندہ موجود نہیں تو اس کی روح ٹھنڈی یہی اصل کردار ہیں اور یہ اصل میں یہ بہت بڑی بہت بڑی ہمت کا قوم ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے برقات قصیر عطا فرمائے وآخر دعوائیان الحمدللہ اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو شاید میں معذرت کر لیتا لیکن ان بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ فضائی کے لیے میں بڑی کوشش سے یہاں حاضر ہوا تو اللہ تعالی ان کو برقات عطا فرمائے آگے چونکہ پروگرام شیڈیول ہے تو اس میں بھی ہم نے حاضری دینی ہے تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ میں انفرادی دعا کر جاؤں اور بعد میں حضور نباز قوم کے سابسہ صاحب بھی ابھی تشریف لارہے ہیں ان کے چند کلمات بھی ہوں گے اور پھر نماز بھی اب ادا کریں گے تو ان کے آنے تک یہ محفل پاک جاری رہے گی لیکن آپ اس دعا کو اختتامی دعا نہ سمجھیں اس کو ابتدائی دعا سمجھیں اور میں اس لئے دعا مانگ رہا ہوں کہ پروگرام ختم نہیں ہو رہا بلکہ برکت حاصل کرنے کے لئے دعا جتنی مرتبہ مرضی کی جائے اس میں خیر ہی ہوتی ہے اس میں برکت ہی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے سورہ اخلاص شریف اور فاتح شریف پڑھ کے ملک فرما دیں بسم اللہ علیہ دینی بسم اللہ علیہ نفسی وولدی وعہلی ومالی اللہ اکبر قبیر والحمدللہ کثیر وسبحان اللہ بقرت واسیلہ یا الہو العالمین اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری کتاہیوں سے درگزر فرما اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اس احتمام کو قبول فرما بشری تقاضوں کے مطابق بہت ساری کمی کتاہیاں ہیں ہم اعتراف کرتے اللہ محبوب کا صدقہ موافیاں دے دے معاف فرما دے اور اللہ اسے قبول فرما لے اس کا ثواب سرکار کے دربار میں حدیعہ کرتے ہیں جملہ نبی جین صدقین شہدہ صالحین اولیاء علماء رفا صلحہ شہدہ حاضرین کی جتنے متعلقین صاحب ایمان پر دعا فرما گئے ہیں مولانا خاور حسین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی روکو بھی اس کا ثواب پیش کرتے قبول مجھے کنزل علامہ علامہ ڈاکٹر الشیف آسف صاحب جلالی کے والدے گرامی کی روکو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما دگر جتنے سنگی ہیں ہمارے ان کے والدیں عزیز وقار میری والدہ صاحب ہمار حرمہ کی روکو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولانا کاری نصیر احمد صاحب چشتے ویسی ان کے خاندان کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پر دعا فرما گئے سب کے رواح قرب و جوار میں یتنے اولیاء ان کے رواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور بالخصوص بالخصوص اس کا ثواب سیت عطیق الرحمن صاحب کی روکو پیش کرتے ہیں قبول و منظور اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ یہ سارا سیت خاندان ان کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پر دعا فرما گئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام دا حضور کی شفاعتِ قبر آتا فرما بالخصوص سیت صاحب کی بخشش کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرتے ہیں اللہ ان کی قبر روشن کرتے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دا حضور کی شفاعتِ قبر آتا فرما ان کی اچھی گوہیاں تھی نمازی تھے مسجد کے خاتم تھے خدمت کرنے والے تھے بائے خلاق تھے باکردار تھے اللہ اچھی گوہیاں ان کے حق میں قبول فرما اللہ بشری تقاضوں کے مطابق تانیاں ہوئیں فرائض میں کوئی کمی رہ گئی اللہ اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا صدقہ موافعات آتا فرما دے ان کی قبر روشن فرما دے بہت سارے سنگیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تو نام و قام سے واقف ہے سب کی دعائیں سب کی التجائیں قبول فرما سب کی مشکلات آسان ہمارے ڈاکٹر عبد المجید ویسی صاحب کی ہم شیرہ صاحب آبی بیمار ہیں بہت علیل ہیں اللہ انہیں شفاء قاملات آف فرما اس سے اچھا فوت ہوگئی اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ مرحومہ کی بخشش فرما مرحومہ کی مغفرت فرما اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی و قامت آف حضور کی شفاعت قبر آفتا فرما ڈاکٹر صاحب اور ان کے سارے خاندان کو صبر جمیل آفتا فرما رب یغفر ورحم وانتا خیر وراحم اللہ اس مرکز کو ایسے ہی پربہار فرما ہمیشہ کے لیے بہار نصیب فرما صدا بہار اس کو بنا دے اللہ مولانا غلام مصطفی صاحب و ویسی اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مرکز کے لیے بہت محنت کر رہی ہیں کوشش کر رہے ہیں اللہ جتنے سنگی اور معاون ہیں سب کو جزائے خیرت آف سب کو جزائے خیرت آف مولانا خاور حسین نقش بندی صاحب کی اولاد کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ انہیں کامیاب فرما کامیاب و کامران فرما دے بارے دگر سیٹھتیک و رحمان صاحب کے لیے اور ان کے دونوں بچوں کے لیے بچوں کے لیے دعائیں ہیں اللہ فضل فرما دے فضل فرما دے ان کی قبر روشن کر دے اور ان کے بچوں کو صبر دے دے اللہ ان بچوں کو راہ حق ہی ہمیشہ نصیب فرما رب اغفر ورحم وانتا خیر ورحم وطن عزیز کے لیے دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے اللہ خزان غیب سے مدد فرما باران رحمت عطا فرما رحمت کی بارش عطا فرما رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین وصل اللہ لحبیبہ محمد والی وصحابی اجمعین برحمت کے لیے دروشی پڑھنا شروع کر دیں مجھے شروع کر دیں برحمت عطا فرما موسیقی